اسلام علیکم فرینڈ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرکولیشن اور گیس ایکسچینج کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیشز میں جو انہا لوکوموشن کیس طرح سے ہوتی ہے اور ان میں ڈائیجیشن اور نیوٹریشن وہ کیس طرح سے ہوتی ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ مطلب یہ کہ جب سسٹم کیا ہوتا ہے کہ سمپل سے کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکس میں مطلب ڈیولپ ہوتا گیا ہے فیشز کی بات کی ہے کہ سمپل فیشز سے کمپلیکس فیشز تو ان میں ان کی جو نیوٹریشن ہے اس میں بھی تبدیل ہی آئی ہے پہلے مطلب ان میں جاز موجود نہیں تھے لیکن جیسے ان میں جاز آئی تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائیجیشن میں بھی کیا آگئی ہے تبدیل ہی آگئی ہے کہ وہ جاز کی مدد سے اور کمپلیکس فوڈ کو یا لارڈر اینیبلز کو کیا کرنے لگے تھے ایٹ کرنے لگے تھے ٹھیک ہے تو کچھ یہاں بھی سسٹم ایسے ہونے والا ہے کہ پہلے جو نا ان میں سمپل مطلب لنگز کے ذریعے گیس کا ایکسچینج ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نا لنگز کے ذریعے بھی گیس کا ایکسچینج کرتے ہیں تب تھوڑا سا مطلب یہ کہ ڈبل سسٹم آ جاتا ہے کہ لنگز بھی ساتھ میں گلز بھی ساتھ میں تو ڈبل سسٹم آ جاتا ہے تب تھوڑا سا مطلب یہ کہ وہاں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ سٹارٹ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کو تو سرکولیشن اینڈ گیس ایکسچینج ان میں کیا ہوتا ہے کہ کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو بلیڈ ہوتا ہے وہ ایک ویسل میں کیا کرتا ہے مومیٹ شو کرتا ہے ویسل میں پورے باڈی میں کیا کرتا ہے ویسل سے پنچتے مطلب اکسیجن آکسی جنوٹ ہوتا ہے وہ پورے باڈی کو پہنچتا ہے اس کے بعد جنا پھر کیا ہوتا ہے وینز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہے وہ د علاوہ سٹر رغم بلد کو کس میں لے آتے ہیں اس میں دعیارف کیا ہوتا ہے دعیارف کیجی προ's سٹر رہا ہے ہوتا ہے اب دیکھو نہیں join انہوں نے بات کیا کہ جیسے جیسے مطلب یہ کہ لنگ فیشز کی اولیشن ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سرکولیشن پیٹرن ہے ٹھیک ہے آہ ویٹی بریٹ کی جو سرکولیشن پیٹرن ہے یہ سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں بھی کیا آئی ہیں چینجز آئی ہیں ٹھیک ہے تو آہ ویٹی بریٹ ہیٹیز ڈیولاپ پرم فور ایمریالوجیکل انلاجمنٹس آف وینٹرل آئیورٹا ٹھیک ہے یہ ہو رح ہے جو آہ اے ایمریالوجیکل میں ڈیولاپ ہوئے hiç بناتے ہیں کیا پہنکھ میں بناتے ہیں مہین اے ایک.... ایک سمجھنے یو بلاڈ نگے سمجھ سمجھنے honے ٹھکے تو وہ کیا ہوگا ہے کہ چار میری ہو گئے ٹھیک ہے فارے اکزمپل ایسے میں یہاں تھوڑا سا یہ منتوی آیورٹہ ہے ٹھیک ہے وہ ایسے جونہا فار ایکزمپل ٹھیک ہے ایسے چار اس میں ٹھیک ہے تو انamento میں کیا جمہورپ ہے تو وہ چار مارش میمین عید کیا بناتے ہیں ان کا ہائیڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمیں ان میں فلو کی بات کر رہے تو فلو کیس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سینوس ہونوسیس میں ان کا مطلبوس ہےرہ بلیڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جنہا لوھے بلیڈ آیٹریا میں داخل ہوتا ہے Phr BRT میں Venterectal میں seven sewa systemblock ڈینک問س آرٹیوسس اور اس کے بعد پھر وہ وہ کس میں آجاتا ہےے sorting جانتا ہے اور ون تیرول آیورٹا سے وہ کس میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پورے باڈ میں ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو شب ہوتی ہیں یا viادر سسٹم ھوٹا ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہرٹ ڈی اکسی جنیٹی ہے ہرٹ کس میں آتا ہے ڈی اکسی جینیٹر ہے بلیڈ کس میں آتا ہے ہرٹ میں آتا ہے تو یہاں سے ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھے یہ سینست ہے ٹھیک ہے سینست ب linhaڈ کس میں آتا ہے آٹέρonenٹری سےtte اٹرئیم سے تو فر بلد میں آتا ہے ونٹریکل میں آتا ہے یہ پچھ کرتا تو یہ بلیڈ جنہیں یہاں آتا ہے یہ جو یہ والی جگہ ہے یہ کہا ہے کونس آرٹریوس ٹھیک ہے کونس آرٹریوس چلو اب سارے لکھ لو آرٹریوس یہاں آر کھا گیا یہ کہا ہے یہ وینٹریکل ہے ٹھیک ہے وینٹریکل اور یہ کہا ہے یہ آئیورٹ ہے آر صوری ایٹریوم ہے ٹھیک ہے ایٹریوم اور یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ سینس ہے سینس وینسس اور اس کے بعد یہ کیا ہے وینٹرل آئیورٹا اس ٹھیک ہے آئیورٹا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ تک آہ بلاڈ کہاں آ گیا وینٹرل آئیورٹا میں آ گئے اس کے بعد اس کی ایمیج بھی میں سایڈ پر دکھا رہا ہوں کہ جو فائیو ایفرینٹ ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بلیڈ کو گلز کی طرف لے کے جاتی ہیں گلز سے مطلب پھر وہ جو وہاں کے پریس موجود ہوتی ہیں اور گیس کا ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے گیس کا ایکسچینج ہوتا ہے اور پھر وہاں سے جو ایفرینٹ ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں مطلب دوبارہ بلیڈ کیا ہوتا ہے اکسیجنیٹی بلیڈ کولیکٹ ہوتا ہے پھر وہ بلیڈ جو کیا ہوتا ہے کہ ڈرسل آئیورٹا میں آتا ہے ڈرسل آئیورٹا سے وہ کیا ہوتا ہے کہ پورے باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد بلیڈ ریٹرن ٹو دا ہرڈ بائی دا وینس سسٹم اور جو بلیڈ ہے وہ ہرڈ میں دوبارہ کس کے ذریعے آتا ہے وینس سسٹم کے ذریعے آتا ہے ون سرکٹ ہرڈ ہوتا ہے مطلب یہ کہ فار ایکزمپل میں یہاں سے ہی بات کروں اس سائٹ سے میں یہاں تو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوں گا اسی کو میں ریز کر کے تھوڑا سا بنا لیتا ہوں کہ دیکھیں جو اس طرف ٹھیک ہے ایسے سمجھو یہ کیا ہے ان کا ہارٹ ادھر موجود ہے ہارٹ سے یہ ادھر کیا ہوتا ہے کہ لنگس موجود ہیں اور تو یہ بلیڈ ایسے جو ادھر سے آتا ہے لنگس میں گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے اس کے بعد پورے باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو ہارٹ ہوتا ہے وہ بلیڈ ہوتا ہے وہ کس میں آتا ہے ہارٹ میں واپس آ جاتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ سنگل سرکٹ ہارٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لیکن سم ٹائم ان میں لنگس بھی ڈبلپ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی سرکولیشن میں کیا ہوتی ہے کمپلیکسٹی آتی ہے تو اس کے بعد کیونکہ پہلے ایک ہی سرکولیشن ہوتی ہے تو بعد میں دو circulation آتی ہیں جسے ہم ایک پرمونری circulation کہتے ہیں اور دوسری کو کیا بولتے ہیں سسٹمیٹک circulation ٹھیک ہے پرمونری circulation ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جو blood ہوتا ہے وہ کس کی طرف آتا ہے ٹھیک ہے جو lungнения اس کے طرف آتا ہے اور اس کے بعد systematic circulation کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو blood ہوتا ہے وہ system کے different body کے جو different parts ہیں ادھر جاتا ہے ٹھیک ہے circulation continuously to the guilt circulation جو ہوا ہے وہ بلیڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گلز کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے but a vessel to the lungs ٹھیک ہے اب lungs کے پاس vessels ہوتا ہے ٹھیک ہے has developed as a branch of aortic urge six ٹھیک ہے تقریباً six مطلب یہ کہ vessels ہوتی ہیں اس سائیڈ پر جو میں نے image دکھائی تھی ابھی تو six مطلب یہ کہ اس میں branches موجود ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک branch جو نا جو کہ پہلی بات تو یہ کہ جو vessel herd کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے وہ vessel ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ branched off ہو جاتا ہے یہ مڑ جاتا ہے یا اپنا راستہ چینج کیا لیتا ہے یہ کسی اور چیز میں develop ہو جاتا ہے وہ کسی اور چیز کیا ہوتا ہے کہ aiotic arch میں کیا ہوتا ہے کہ وہ develop ہو جاتا ہے اب اسی aiotic arch کو ہم کیا کہتے ہیں pulmonary artery بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی pulmonary artery کیا کرتا ہے کہ blood کو body کے different parts ملے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا blood کیا ہوتا ہے کہ lungs سے pulmonary vein کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ herd میں آتا ہے اور کونسے side کی طرف سے انٹر ہوتا ہے lift side کی طرف سے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹریم and ventricles of lung fishes are partially separated اب اس کا جو ایٹریم اور ventricles ہیں وہ completely separated نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ partially separated ہوتے ہیں مطلب بلکل completely نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان میں spiral valve in the conus arterioses ٹھیک ہے یہ جو نا lung fishes کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک konus arterioses ہے اس میں spiral valve موجود ہوتا ہے اب اس spiral valves کا کیا کام ہوتا ہے کہ oxygenated اور deoxygenated blood کو کیا کرتا ہے mostly یہ ان کی separation میں involved ہوتی ہے یہ konus arterioses میں یعنی جو یہ وین ہے نا ٹھیک ہے اس میں اس سائٹ پہ تقریباً یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ اس کے بعد ٹیلیوٹس کی بات آپ کے رہے کونس arterioses is replaced by the bulbous bulbous arterioses ٹھیک ہے اب یہ جو کونس arterioses ہم نے بات کی تھی کہ یہ ٹیلیوٹس میں یہ یہ جو نا یہ سیمپل مطلب فیشز ہے جن میں گلز کے ذریعے ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے گیسز ہوتا ہے لیکن لنگز کی بات ہو رہی ہے تو اس کا جو سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مطلب یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے ایک الہدہ سا ڈائیگرام کے ساتھ وہ چیز آپ کو سمجھا سکوں ٹھیک ہے میں ویڈیو کے اینڈ میں اس کو بھی دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس میں مطلب یہ کہ جو کونس arterioses ہے وہ کس میں ڈبلپ ہو جاتا ہے بلبس arterioses میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکسٹ گیسز ایکسچینج ٹھیک ہے گیسز ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نا ٹوائنٹی ون پرسنٹ ایکسیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈے میں تو اس میں تقریباً جو ٹوائنٹ فائنٹ ایکسیجن ہیں وہ کس میں پیا جاتا ہے ہمارٹر میں پیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو ان کی گیلز ہوتا ہیں ٹھیک ہے ان گیلز میں کیا ہوتا ہے کہ لارج کانڈیٹی آ یا وارٹر انٹر ہوتا مطلب کافی زیادہ مقدار میں واٹر انٹر ہوتا ہے لیکن اس میں سے small amount ایکسیجن کیا ہوتا ہے کہ بلڈ میں انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں بلڈ کچھ م käوٹ ہے اس طرح سے دو اپوزٹ اوپر سے ایسے ہے یہ نیچے سے کیا ہوتا ہے ایسے بلیڈ ہوتا ہے تو اکسیجن کیا ہوتا ہے کہ وارٹر سے کس میں آتا ہے بلیڈ میں انٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان میں مسکلر پمپنگ میکنزم پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو نا یہ ان کے اپر کولا اپر کولم اور گلز کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسلس موجود ہوتے ہیں وہ مسلس کیا کرتے ہیں کہ پمپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی مدد سے جو وارٹر ہے وہ ان کے گلز سے باہر نکل جاتا ہے اب اس کو باہر بھی تو نکلنا ہے تو وہ کس کے ذریعے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے ان میں مسکلر پمپنگ میکنزم ہوتی ہے جس کی مدد سے جو وارٹر ہے وہ ایکسچینج کی بات کیا ہوتا ہے کہ ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مسکلر پمپنگ کے مدد سے ٹھیک ہے وہ کس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اپر کولم اور گلز کے درمیان میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد رام ونٹیلیشن ٹھیک ہے اب رام ونٹیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فیشز ہیں جیسا کہ الازمو برنکس اور شارک تو ان کے ماؤتھ اوپن ہوتا ہے تو وہ ماؤتھ اس ماؤتھ کی ذریعے کیا ہوتا ہے کہ وارٹر انٹر ہوتا ہے پھر بعد میں گیسز اکسچینج ہوتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں رام ونٹیلیشن کہتے ہیں اب کچھ الازمو برنکس ایسے ہیں جن میں تو اپرگولم ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو نا وہ اپنے ماؤتھ کو ک ان کا ماؤتھ کھلا رہتا ہے دوسری بات ہی کہ وہ کانٹینیوسلی موومنٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب چلتا آہ وارٹر میں سویم کرتے رہتے ہیں تو تو کیا ہوتا ہے کہ وارٹر ماؤتھ سے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گل سے کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ ایسی ہیں ٹھیک ہے جن میں گلز بار موجود ہوتے ہیں اب یہ گلز بار ایکچولی پھر جو نا ان میں ایکسٹرنل فلاپس میں موجود ہوتے ہیں اور یہی کیا کرتے ہیں کہ ان میں جو مطلب یہ کہ یہی کیا کرتے ہیں کہ وارٹر کو پھر کیا کرتے ہیں کہ باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے گل باز کے ذریعے مطلب وارٹر کیا ہوتا ہے کہ باہر نکل جاتا ہے اور یہ بالکل کس کی طرح کام کرتے ہیں جیسے اپر کلم ہے ٹھیک ہے اپر کلم میں ہم نے یہاں بات کی تھی کہ ان میں اپر کلم موجود ہوتا ہے تو وہ مطلب یہاں وہ مسلس کی طرح پمپنگ ہوتی ہے تو یہاں اس کیس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پمپنگ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے گل باز کے کیس میں گلز بار موجود ہوتے ہیں ان کی ذریع کیا ہوتی ہی اپ проблема ہوتی ہے اب اس کے بعد برغان میں جو سپیریکل ہے اس کے موجود ہوتے ہیں یہاں بنا لیتا ہوں ایسے یہ فیش ہے تو یہ فیش کا آئے آئے موجود ہوتے ہیں تو اس کیسے جو موجود ہوتا ہے وہ chapter انکہ موٹ سے فرنکس کی طرف سے نہیں جاتا وہ وہroانز کر ہوتے ہیں کہ وہ اسپیریکل سمینٹر ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر چلا جاتا paradigm اب دیکھیں میری بات سنیں کہ جو کس ہے jokaسس ایکسچینج ہے وہ پہ ہوتا ہے اب دیکھو گلٹس میں اچولی گلد ارش موجود ہوتا ہے اب گلد ارش سے کیا نکلتے ہیں کہ فلمنٹ سے نقلد گللگ فلمنٹ سے آئیز ہوتا ہے اب گلد فلمنٹ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ گلل میلائی رائز ہوتا ہے اب دیکھو فارقزمپل میری بات سنو کی یہ جو آپ کو انگلیوں تجو ایک جول گل آرچ سے ارائز ہونے والے کیا ہیں گل فلیمنٹس ارائز ہوتے ہیں اب آپ نے اپنے انگوٹھی بھی پہنی ہوگی تو وہ جس لیمیٹی انگوٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپر سائٹ پہ وہ کس کے طور پر ہوتا ہے لہمیلا اب انہی یہ فار ایزمپل آپ نے اپنے سارے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی انگوٹھیوں سے کیا ہوتا ہے کہ گیسز کی ایکسچینجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل وہ انگوٹھی کا ہوتا ہے لہمیلا ٹھیک ہے گل آج موجود تھے ان کے یہ جو یہ ایسے ان سے نکلے فلیمنٹس موجود تھے ایسے برانچز تھے کہ اب اس کے اوپر کیا موجود تھے لہمیلا موجود تھے اب لہمیلا کے اوپر کیا ہوتی ہے گیس کی ایکسچینج ہوتی ہے ٹھیک ہے کانٹر کرنٹ میکنیسم ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں گیس کی ایکسچینج جو نہ اپوزٹ سائٹ پہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ نیچے سے بلڈ ہوتا اور اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ water آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب concentration gradient ہوتی ہے اب مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ water میں oxygen کی concentration زیادہ blood میں کم ہے تو blood سے جو oxygen water سے جو oxygen وہ کس میں آتا ہے blood میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور بات ہے دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر یہ جو مطلب ان کی جو movement of water گیاں سے سیم ہو تو تب کیا ہوتی کہ oxygen کی concentration ٹھیک ہے زیادہ مقدار ایڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ الیدہ بات ہے کہ اگر اگر مطلب یہ کہ اوپر بھی ایسے فار ایکزمپل میں یہاں شو کروا دیتا ہوں اور اس کو میں جو انا ادھر سے بھی سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو کہ فار ایکزمپل یہ دیکھیں یہ 100% ہے ٹھیک ہے یہ 70% ہے تو اسی طرح سے نیچے بھی اس ایسا case ہونا چاہیے 100% بھی اوپر ہونا چاہیے 100% نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ادھر بھی 100% ہونا چاہیے تب gases کا کیا ہوگا exchange ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا مطلب سیم case میں ایک تو counter current ہے لیکن دوسرے سیم ہے مطلب دونوں کی direction سیم ہو تب کیا ہوتا ہے کہ اوپر بھی concentration سیم ہو نیچے بھی سیم ہو تب جنا gas move کریں گے نہیں تو نہیں move کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ٹھیک ہے اس کے بعد جنا میں وہ جو images تھیں وہ ذرا ان کو بھی اچھی طرح سے مطلب دیکھ لیں ان کو چھوڑی چھوڑی میں نے clip بنایا ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے تو چلو آگے ہم اپنے مطلب slides پر یہاں مطلب جو different diagrams تھے ٹھیک ہے ان کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو سنگل سرکٹ ہرٹ یعنی فیشلز کی سنگل سرکٹ ہرٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو جو ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ ان کے ہرٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کو وینٹریکل اور ایٹریم نظر آ رہے ہیں اب یہاں سے جو ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ ایٹری آرٹری کے ذریعے کس میں جا رہا ہے گل کیپروریز میں جا رہا ہے اب گل کیپروریز میں بلڈ آکسیجنیٹڈ ہوتی ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ پھر کیا ہوتا ہے کہ سسٹیمیٹک سرکولیشن مطلب یہ کہ باڈی کے جو ڈیفرینٹ پارٹس ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کو مطلب اکسیجن کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے بلڈ سے جو اکسیجن ہے وہ انہیں ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے پھر جو وہی ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ بین کے ذریعے کس میں آتا ہے ہرٹ میں آتا ہے تو یہ تھا سنگل سرکٹ ہرٹ اس کے بعد ہے یہ ہے کہ لانگ فیشز کے کیس میں اب یہاں دیکھ لیں کہ میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے مطلب سسٹیمیٹک کیپلوریشن میں پہلی بات ہو یہ کہ جو 아کسیجن ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوئے بلڈ میں جو اکسیجن تھا ڈسٹیبیوٹ ہوئے ڈیاکسیجنیٹڈ بلڈ 2007 یہ دیکھیں یہ ہرٹ سے گزرے ہے حرٹ سے گزرنے کے بعد کس میں گیا گل سے گزرنے کے بعد وہ کیا ہے لنگس میں آئی ہے اب lasg شخص میں اس کی کیا ہوئی ہے آکسی جنیٹیڈ ہوئی ہے اور وہ باوح بھرک میں گئے ہرٹ سے پھر وجہ مرد ہوئی ہے کہ آکسی جنیٹیڈ باتز میں سے س penalty س لنگس میں گیا ہے مرد ہوئی ہے آکسی جنیٹیڈ س س مرد دائد 2017 تو بارڈ ز の آئد اے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہاں جا کے یوز ہوتا ہے فارج سمپل سی بات ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جو تیلیوڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سینوسز آرٹریوسز ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے کونس بلکہ کونس آرٹریوسز وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے بلبوسز بلبس آرٹریوسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ کس کی کیس میں ہے تیلیوڈز کی کیس میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والا جا سٹرکچر تھا اس کو سمجھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ونٹرل آئیوٹا کی بات کی تھی ٹھیک ہے ونٹرل آئیوٹا ہم نے کہا تھا چار سے پانچ چیمبرز میں ڈبلپ ہوتا ہے جس کو ہم ہائٹ کا نام دیتے ہیں یہ تو لنگ فیشز کے کیس میں نیچے والا لیکن اوپر والا کس کے کیس میں ہے سمپل فیشز جس میں سنگل سرکٹ آٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ کیا ہے ہائٹ ہے یہ ونٹرل آئیوٹا ہے ونٹرل آئیوٹا اب آر یہ لنگز میں تو ایکچولی یہ اس میں کونسا سسٹم پایا جاتا ہے افرینٹ برینشیل سسٹم افرینٹ سسٹم پایا جاتا ہے کہ اس میں جو فائیو بلیڈ ویسلز فائیو افرینٹ ویسلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ لنگز میں جاتی ہیں اور پھر وہاں یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہے کہ یہ ان کے کیا ہے گل کیپوریز یہاں سے لکھا بھی ہویا ہے کہ یہ گل کیپوریز میں آگے جا کے پھر یہاں سے مطلب پھر گیس کا ایکچینج ہوتا ہے اور گیس کی اچینج ہونے کے بعد پھر ای فرینٹ جو بینشل آریٹری ہے اس کے ذریعے متلب بلیڈ پھر کو ایکس میں جاتا ہے درسل آئیورٹی میں جاتا ہے درسل آئیورٹہ سے وہ بلیڈ کیا ہوتا ہے کہ پوری بارے میں ٹیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وین کے ذریعے ٹھیک ہے پھر بلڈ کس میں آتا ہے کہ یہ سینوس وینسز میں آتا ہے سینوس وینسز سے وہ کس میں آتا ہے ایٹریم میں آتا ہے ایٹریم سے پھر وہ کس میں جاتا ہے وینٹریکل میں وینٹریکل آپ کو پتہ ہے پمپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور بلڈ کیا جاتا ہے کہ اس سینوس ایٹریوسز میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وینٹرل آئیورٹا میں جاتا ہے اور وینٹرل آئیورٹا پھر یہاں آگئی ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی یہ ہی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا انہوں نے بڑا کیا ہوا اس کے بعد یہ پلمانری آرٹریز یہاں ہم نے بات کی تھی کہ اس میں جو ونٹرل آئیورٹا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے کہا تھا کہ لنگس کی بات کر رہے تو لنگس میں ایک آنے والی ویسلز کس میں کنورٹ ہو چاہتی ہے آئیورٹک آرچ میں کنورٹ ہو چاہتی ہے ٹھیک ہے وہ آئیورٹک آرچ کونسی ہوتی ہے یہ سکس ویسے تو یہاں فائیو دی ہوئی ہے ٹوٹل سکس ہوتی ہیں لیکن یہاں فائیو ہے کیونکہ ایک جو ہے نا وہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ کے دوران کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے باقی پانچ رہ گئے تو اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ وہی جو بلڈ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں مطلب پہلی بات ہوئی ہے کہ کیپوریز میں یہ گیسز کی ایکسچینج ہوگی اور اس کے بعد پھر وہی ایفرینٹ برینشل آرٹری ڈارسلویوٹا کے ذریعے آکے جا کے ڈسٹریبیوٹ ہوگا مطلب یہاں کی جو گیسز کی ایکسچینج ہے وہ کہاں ہو رہی ہے لانگس میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ رائٹ ایٹریم ہے اور اس سائٹ پہ یہ لفٹ ایٹریم موجود ہے تو لفٹ سائٹ کے سائٹ پہ کیا ہوگا کہ بلڈ آکے انٹر ہوگا اور باقی ہم نے بات کی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کیا موجود ہے یہ سپائرل ولپ موجود ہے اب یہ سپائرل ولپ کے یہاں جو یہ لکھا ہوئے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سیپریٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ وہ سسٹم ہے جہاں مطلب گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ماؤت ماؤت میں مطلب واٹر انٹر ہوئے اس کے بعد واٹر انٹر ہونے کے بعد آپ کو یہاں نظر آئیں گے یہاں ایفرینٹ اور ایفرینٹ جونا بلیڈ ویسل یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ایفرینٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ جونا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دے کے آتی ہیں اور ایفرینٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتی ہیں تو یہاں ہم نے جیسے کہ بات کی تھی کہ انگوٹھی تھی کہ گل ارچ موجود ہوتا ہے گل ارچ کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے گل فلیمنٹ اور یہی جو گل فلیمنٹ ہیں اس کو یہاں دیکھ لیں یہ گل فلیمنٹ ہے اور اس کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے یہ جو آپ کو چپے ٹائپ کی سٹرکچر نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم لہمیلہ بولتا ہے تو اسی لہمیلہ پہ کیا ہوتی ہے گیسز کی ایکسچینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آکسیجنیٹڈ بلڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے آگے جا موو کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ وہ سسٹم ہے ٹھیک ہے یہاں یہ جو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تو ہے کاؤنٹر کرنٹ مطلب اپوزٹ ڈریکشن ہے اپوزٹ ڈریکشن میں جیسے دیکھو اس طرف سے واٹر موو کر رہا ہے کیونکہ اب اور اس طرف سے کیا ہو رہا ہے بلیڈ موو کر رہا ہے اب دیکھو یہاں سے مطلب پہ ایکسیجن ہے پھر تھرٹی پھر سکسٹی پھر نائنٹی مطلب جیسے جیسے ایدھر موو کرے گا اکسیجن کی کنسٹریشن بڑھتی جائے گی کیونکہ اوپر سے اس طرف اکسیجن کی کنسٹریشن زیادہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نیچے کی طرف آئے گی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس کیس میں تو یہ دونوں سیم ڈریکشن میں تب کنسٹریشن گریڈینٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پھر فیری سلو ایمونٹ آف اکس بھی ان کی کنسٹریشن اوپر بھی سیم ہوگی نیچے بھی سیم ہوگی تب جو نہ ایزیلی کیا ہوگا کہ اکسیجن ٹرانسفور ہو پائے گا نہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا کنسٹریشن میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ایدھر اس سائیڈ پہ انٹر ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سرکولیشن اینڈ گیسس ایکسچینجز اور ہم نے اس میں مطلب سنگل سرکیٹ ہارڈ کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے لنگز کو بھی ڈسکس کیا کہ لنگز میں موجود ہوتا ہے جس لنگز مطلب چاند فشیس میں لنگ موجود ہوتا ہے اور ان کے ذریعے بھی اس طرح سے گیس کا ایکسچینج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہاں اس سائیڈ پہ گیس ایکسچینج میں ہم نے کس کو پڑا تھا کاؤنٹ پر کرنٹ میکنیزم کو پڑا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہوتی وہ اپوزٹ سائیڈ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک چھوٹ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک ہی جاتا چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ